بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب دوستوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہیں اچھا جی صبح صبح کے ٹائم بہت زیادہ دھوند تھی اور دھوند کی وجہ سے جو ہے اللہ کا شکر ہے کورے وغیرہ سے بچت رہی ہے ویسے رات سردی بہت زیادہ تھی اور صبح کے ٹائم جو دھوند ہے وہ کافی زیادہ ہوگی تھی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فارم پہ پہنچا ہوں اور رستے میں جو دیکھنے کی وہ بہت زیادہ کام تھی دھوند کی وجہ سے اور ابھی جو ہے موسم تھوڑا سا کھل گیا ہے اور ہلکی ہلکی سے جو دھوپ ہے وہ نکل آئی ہے تو آج ہم اپنے آلو کی فیصل کو پانی لگا رہے ہیں تھوڑا سا دور دیکھیں تو جو دھوند ہے وہ ابھی بھی کافی فیل ہو رہی ہے لیکن یہ ہے بھلکی سے جو دھوپ ہے وہ نکل آئی ہے اور یہ پانی لگ رہا ہے آلو کو کھاد 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 کون سے ڈالی جا رہی ہے یوریا کھاد 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 کھا ایمین کی حال آپ اچھا جی جی ہماری جو چوتھی بوری آلو کی چوتھی اور آخری بوری جو ہے ہم یوریا گڑا رہے ہیں جی اس کو یہ یوریا کر رہے ہیں جی پانی کے ساتھ ایک بری فی اکڑ اور چھٹا پانی ہے یہ ہمارا اور خاد ہماری جس پانی پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گی اور پیچھے جو سادہ پانی ہے وہ تین لگ جائیں یا چار لگ جائیں وہ سادہ پانی لگیں گے اور جو ہماری فصل ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہو جائے گی سپریہ اس کو کل ہم نے کر دی تھی وہ میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کر دی تھی کہ کون سی ہم نے سپریہ کی ہے اور آج ہمارا جو پانی ہے یہ اس کو شروع ہو چکا ہے یہ ہماری جی اب اگلی بوری جو ہے وہ اب اس میں ڈالیں گے یہ خواد کو جو فلڈ کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ڈرام میں ڈالا جائے پھر اس کو اس میں پانی ڈال کے تو اس کو سٹیک کے ذریعے جو ہے اس کو پانی میں مکس کر کے پھر اس کی فلڈنگ کی جائے کئی ہماری جو دوست ہیں وہ اس طرح سے جو ثابت بوری ہوتی ہے اس کو کھالے کے اندر پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے اس کے ایسے بلیڈ سے کٹ لگا دیتے ہیں چھوٹا سا جا کٹ نہیں بھی لگاتے لیکن وہ جو کھاد ہے وہ پوری طرح سے پھر کھیرت میں جاتی نہیں ہے وہ کہیں زیادہ چلی جاتی ہے کہیں کام جاتی ہے لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پانی میں حل کر کے تو پھر اس طرح سے اس کی فلڈنگ کی جائیں جوریا کا ویسے یہ ہے کہ یہ فلڈ پانی میں مکس ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی سبہ کتنے پھر شروع کیا تھا تقریبا ہی ساڑھے پانچ پھر شروع کیا تھا اور ابھی تقریبا ہی ساڑھے کے نو بجے کا ٹائم ہے اور ہمارے تین اکڑ ہو چکے ہیں پانی کے اور یہ اب نیسٹ جو ہے اکڑ کا ڈرم تیار ہو رہا ہے یوریا خات کی جو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ تھنڈی بہت ہوتی ہے جب یہ ڈرم میں بہت تھنڈا ہو جاتا ہے آج کل تکھار ایسی سردی ہے اور گرمیوں میں جب ہم اس کی مکعی کو یا اس کو مکعی بگردہ کو فلڈنگ کرتے ہیں تو یہ پانی ہے جو اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے کہ ایسی کی ہوا بھی اتنی تھنڈی نہیں ہوتی جی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو علو کی جو چوتھی اپلیکیشن ہے یوریا کی جو ہم نے علو کو فلڈ کی ہے جی اس کے بارے میں بتایا ہے یہاں پہ ہماری جو علو کی خواد ہے الحمدللہ وہ پوری ہو چکی ہے تو سب دوست اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جی اللہ حافظ سب دوستوں کا بہت شکریہ